اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی ایو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب کمالا حیرس نے عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی راج سباہ میں امیتاہب کے نام سے پکارے جانے پر جیا بچن پھٹ پڑی یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت ناساز شوکت خانم اسپتال منتقل ناظرین آپ نے ہیڈلائنز جانے اب بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کمالا حیرس نے پانسا پلٹنے والی امریکی ریاستوں میں عرب امریکی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی کمالا حیرس کے انتخابی مہم کو یقین ہے کہ ریاست میشیگن میں کامیابی کے لیے عرب امریکی ووٹرز کی حمایت لازم ہوگی کیونکہ سب سے زیادہ عرب امریکی اسی ریاست میں مقیم ہیں ڈیئر بورن شہر کے میئر عبداللہ خمود کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے دور سے باہر نکلنے سے دروازہ کھلا ہے مگر یہ کمالا حیرس کے ذمہ داری ہے کہ وہ کمیونٹی سے اس اتخاب کو قائم کریں جو جو بائیڈن کی صدارت کے آغاز میں تھا حمود کا کہنا ہے کہ کمالا حیرس کو غزہ میں فوری جنگ بندی کی پرزور وقالت کرنا چاہیے اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت اور اسلحے کی فراہمی روکنی چاہیے ماضی کی نامور ادھکارہ اور بھاردی سیاستدان جیا بچن راج سبح میں اپنے نام کے ساتھ امیتہ بچن کا نام جوڑنے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے پھٹ پڑی راج سبح کے ڈیپٹی چیئرمن ہری وشن نارائن نے جیا بچن کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سیشن میں خطاب کے لیے مدو کرتے ہوئے مخاطب کیا کہ شریمتی جیا امیتہ بچن جی پلیز ڈیپٹی چیئرمن کی جانب سے اپنے نام کے ساتھ امیتہ بچن کا نام جوڑنے پر سخت ردعمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیا بچن نے ڈیپٹی چیئرمن سمیت سب کو یاد دہانی کروا دی کے الگ سے ان کی بھی اپنی ایک پہچان ہے ڈیپٹی سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے جیا بچن نے کہا کہ صرف جیا بچن بولتے تو کافی ہوتا جیا بچن نے کہا کہ یہ کچھ نیا طریقہ ہے کہ عورتیں اپنی شوہر کے نام سے جانی جائیں ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی کوئی نئی چیز ہے جیا بچن کے اس عمل پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے انہیں باہمت قرار دے کر سراہا جا رہا ہے جبکہ کئی افراد کی جانب سے مختلف تفسریں بھی کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت ناساس ہو گئی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو کوٹ لکھپت جیل سے شوکت خانم اسپطان منتقل کیا گیا یاسمین راشد کے وکیل رانہ مدثر کا کہنا ہے کہ عدالت نے کئی بار تحریری حکم دیا تھا ان کا علاج کروایا جائے علاج دیر سے کروانے پر پی ٹی آئی رہنما کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کے کینسر سے متعلق کچھ ٹیسٹ ہونے پر صورتحال واضح ہوگی اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سائے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھے گا اب ان دعا میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude A community that sees blessings beyond just tables It's Muslims for Humanity Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share Join us to provide orphan support, health care, education and training, shelter and much more Give your zakat today at hhrd.org slash Ramadan